اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ تمہیں جائی صحیح دو میں ہے میں نے جیک پہلے حال پوچھا اب ماشاءاللہ یہ کل سے بہت زیادہ بہتر ہے کل میں نے اس کو پٹی بھی کروائی تھی وہ اس نے ابھی اتاری ہے اور اب ماشاءاللہ کل سے زیادہ فرق بڑا دیکھو کھیل بھی رہے کل تو بھائی اٹھ بھی نہیں سکتا تھا تو اب بھی ہم جائیں گے جائیں گے جائیں گے کہاں جائیں گے بتاؤ ذرا اور آج میرا نمبر ہے تو یہ پتہ ہے میں کتنی اچھی اچھی چیزیں لاتا ہوں اور ویلڈن گوالا ابھی تک نہیں ہے میں نے اس کو فائپ کا ڈرے بھی دیا تھا وہ ابھی تک نہیں ہے تو یہاں پہ گراسی بھی دیکھو کتنا مس لگ رہا ہے اور جب یہ پائپ شائب لگ جائے پھر ہم اپنے بکریوں کو بھی باہر کولیں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو کل ہمارے اس فارم کیلئے نا بہت پیارا کوئی چیز آنے والا ہے اور میں ابھی جاوید کو بھی بتاتا ہوں نہیں ابھی نہیں بتاتا جاوید کیا چیز ہوگی ذرا بتاؤ اس فارم کیلئے مجھے کیا پتا آپ تو بھائی لوگوں سے خود باتیں کر لے تو چیزیں لے لیے تو بھائی مجھے بتاتے بھی نہیں ہوں جاوید کے کام دیکھو میں نے دوستو ابھی تک آپ کو بتائے بھی نہیں کہ میں اس فارم کیلئے کیا لے کے آ رہا ہوں وہ آپ کے لئے بھی ایک گوڈ نیوز ہے اور جاوید کے لئے ایک سرپرائز ہے بھائی ہاں مجھے کیوں نہیں بتاتا جاوید کیا سرپرائز کا بھائی اور ابھی دیکھو یہ جیک بلکل صحیح آ رہا ہے اور یہ کھیل بھی رہے ہیں توڑا توڑا بھی مسئلہ ہے لیکن وہ زخم ہے وہ بر جائے گ لیکن کل سے بہت زیادہ بہتر ہے آج تو ہمارے زو میں ہوای ہوا چل رہے بھائی یہاں زو کی ساری سپائی بھی ہو گئی کیا ہوا کیا ہوا بھائی میں نے ایٹ اٹھائی ایسے اٹھائی تھی یہ بچو نکلایا بھائی صاحب یہاں پہ کیا کر رہا ہے بھائی میں تو کیا رہا ہے ایٹوں کو سائٹ پہ کر دیں زرہ محول کو صاف سترہ کر دیں وہاں بچو آپ کو لڑ جاتا ہے یہاں پہ پہلے آپ کو بچو نظر آ رہا تھا نا اب یہ کچو ہو گیا مطلب ختم ہو گیا اللہ نے بار بار بچا لیا دوستو جایوید کو بھی اور مجھے بھی یہاں پہ ہم سیٹنگ کر رہے تھے نا اور ان انٹوں کے پیچھے نا سام گس گیا ابھی میں آپ کو لائف دکھاتا ہوں جایوید انٹیا ہٹھاؤ اور دھیان کرنا اس سائٹ جایوید دھیان کرنا پہلے بچو نکلا اور اب سام نکلا جایوید کہاں چلا گیا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے دوستو دوستو میں آپ کو یہ لائف دکھاتا ہوں یہ دیکھو اور یہ مزاک میں نہیں کر رہا ہے قسم سے یہ ریل سام پہ یہ دیکھو آپ میں اتنا قریب جا رہا ہوں بھائی ابھی ہم نے ڈنڈا اٹھایا وہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو آپ دیکھ سکتے ہو یہ اس کی پونچ ہے اور آگے اس کے لئے رستہ نہیں ہے سام پھنے دیوار کے اس سائٹ پہ ہے ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہے جایوید وہاں سے پانی لگا دے گا تو مجھے یہاں پہ نظر ہی نہیں آ رہے کہاں چلا گیا سام کو نہ دیکھ دیکھ کے تک پتہ نہیں کہاں نکل گیا اور میں سیریس بتا رہا ہوں سچ مچ کا سام تھا پتہ نہیں وہ نکر والی جگہ سے کہاں سے نکل گیا دوستو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کہتے ہوئے کہ سمجھ جھوڑ بولتا ہے وہ دیکھو اینٹ کے نیچے آپ کو سر نظر آ رہا ہوں اب چلا گیا اب میں یہ اینٹ ہٹاتا ہوں وہ دیکھو وہ دیکھو ریال سام یہ دیکھو یہ دیکھو دوستو نیچے چلا گیا جاوید ہٹو جاوید ہٹو اس سائٹ پہ آئے گا بھئی بہت ہی عجیب سام پہ ہم نے اتنا میند سے یہ انٹیل لگائی لیکن یہاں سام گس کے ہم نے دوبارہ اٹھائی اور اب یہ آخری انٹیل ہے گئی سام بس کے نیچے جاوید اب دیان کرنا ہے تو انہیں اس نے ایک دم باغ جانا ہے اس کے پاس اور کوئی اثرہ نہیں ہے ہمیں کارڈ بھی سکتا ہے یہ اس سائٹ پر گیا ہے میں آپ کو بول رہا ہوں اس سائٹ پر گیا ہے ادھر نہیں ہے نہیں ادھر اس نے راستہ بنایا ہے ہمارے پسینے میرے پسینے دیکھ اس کو دیکھ دے کے تک ایک دو بار نظر آیا اس کے بعد نظر ہی نہیں ہے مجھے لگتا ہے اس سائٹ پر جو جیس تھی میرے پاس آیا تھا بھائی اس کو مارنا پڑے گا اور نہ ہمارے پرندوں کو نقصان دے سکتا ہے تو ابھی ہم اس سائٹ پر جا رہے ہیں اور میری حالت دیکھ پسینوں سے میں جیسے اس روگ میں آیا ہم نے کیا دیکھا ہمارے بازگر کہاں بیٹا ہوا ہے بازگر تو کیا کر رہا ہے نیچے آجا لیکن یہ نیچے نہیں آئیں گے کیونکہ یہ انچائی پر بیٹنا پسند کرتے چلو ٹھیک ہے بیٹے روزئیے تو بھائی صاحب سامپ نے ہمیں اتنا تکا دیا نا پتہ نہیں کہاں چلا گیا اور انشاءاللہ میں اس کو پکڑ کے ماروں گا اگر مجھے دوبارہ پتہ چل گیا نا آج میں نے تھوڑی سوستی دکھا اس لئے نکل گئتے ہیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں پیٹ مارکیٹ اور وہاں دیکھتے ہیں کہ آج میں کیا لینے والا ہوں اس دن جیوید کا نمبر تھا آج میرا نمبر ہے تو ابھی ہم پہنچ کے پیٹ مارکیٹ اور یہاں پہ وہی صاحب جو روزانہ ہوتا ہے یہاں پہ مرگیاں اور مرگیاں پڑی اور یہاں سے ہم نے کچھ بھی نہیں لے لیا مارکیٹ کے اندر چلو آج بہت زیادہ رش ہے ہم دیکھتے ہیں پیٹ مارکیٹ کے اندر ہمیں کیا ملتا ہے باہر سے تو کچھ بھی نہیں ملے گا اور میں نے یہاں پہ کیا دیکھا یہ کیا چیز ہے یہ مورے پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے جیوید مجھے کیا پتہ بھائی یہ کیا چیز ہے آپ کو کسی چیز کا پتہ ہے مجھے نہیں پاپا بھائی بھائی مجھے بھی نہیں پتہ میں جیوید کے ساتھ مزا کرتا ہوں میں نے سی میں بہت ہی اچھی چیز لکھی ہوئے بھائی کہ رہے آپ آج اور میں آپ کو منکی دکھاتا ہوں پورا ایک جوڑا ہے اور ابھی میں دیکھتا ہوں جیوید میں تو آپ سے اچھا چیز لے جا رہے ہیں یقین کرو مجھے امید بھی نہیں تھی نا تو میں نے بھائی سے اچھانک پوچھا ہو کے رہے آپ آج میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے تو ایک دور سے دیکھ لیا اور ابھی میں ایک دوسرا دیکھتا ہوں وہ کہاں یہ تو بہت بڑا ہے اوہ اتنے بڑے ہیں کیا ہو گیا جیوید اس کے کام دیکھو ہلو اور یہ دیکھو بھائی صاحب اتنا بڑا بندر اوہ بھائی صاحب اوہ بھائی کیلے گا نہیں ہے تو ہمیں کاٹے گا جاوید خیال کری ہو اتنا غصہ کرتا ہے ہلو یہ دیکھو یہ دیکھو بھائی سے دور رہو میں اس کے بارے میں کچھ سوچتا ہوں یہ دیکھو کچھ پیارا ہے ہلو کچھ نہیں کہنا ہم نے کچھ نہیں کہنا تیرا مو کو دیکھنا یا ڈر گیا جاوید کہا بھائی صیح ہے وہ ہوتی صاحب یہ تو صاحب یہ بہت زیادہ در لگ رہا ہے اس سے بہت زیادہ در لگ رہے ہیں یہ دیکھو بھائی یہ دیکھو کیا کر رہا ہے ہاں کیا ہوا کچھ نہیں کہتا ٹھیک ہے Pode Box林 کیل رہا ہے بہت پیارہ ہے بھائی دین تو آپ کا ہے بہت پر پسند ہ �isses میں کس چاہاbernائے مجھے یہ بہت پیارہ ہے ہلو ہلو تو بہت پیار ہے بھائی آج مارکیٹ میں اتنا رش اور ہمیں کوئی چیز بھی نہیں ملا یہ دیکھو یہاں ساری چیزیں لیکن جو چیز مجھے پسند آئی میں نے وحی لیا لیا میں اس کو چیڑوں گا اس کو غصہ آیا گا ہلو 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 یہ دیکھو او بھائی خیال کری کیا ہو گیا تجھے ہاں مارکیٹ گھوم گھوم کے میں تک گیا ہوں میں اسی شوپ ہے جو پچھلی بار میں نے یہاں سے کوئی چیز لیا تھا یہاں کیونکہ نیو نیو ورائٹی بہت جہاں آتی ہے اور یہاں دیکھو سارے گینف اول ہیں تو وائٹ والے جاوید جاوید میں یہ آج لے رہا ہوں گینف اول ٹھیک آج آپ کا دن ہے بھائی آپ کی مرضی ہے میں کچھ نہیں کیا سکتا کیونکہ آج میرے دن ہے میں اپنی پسند کا کوئی چیز لے جاؤں گا اور 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 اتنی کوئی خاص چیز نہیں یہاں بھی سارے دیکھو کبوتر پچھلی بار جو ہم نے کبوتر لیا تھے وہ بہت ہی پہ رہے تھے اس طرح کی کوئی بھی کوالٹی یہاں نہیں پڑی یہ بلیک میں آتے لیکن یہ تیز بلو ہے یہاں پہ وائٹ اور یہ مکس یہاں پہ پھر لاؤ برڈ لاؤ برڈ میں میں انشاءاللہ ایک دن لے کے جاؤں ہوں یہاں سے میں نے بھائی کو بتا دیا آپ نے دو جوڑے ہمیں دے تو وائٹ والے دوستو آج ہم نے فیلحال یہی لیا مارکیٹ سے گینا فول اور ابھی ہمارے دو دن کی شاپنگ رہتی ہے بھائی دوستو ہم نے مارکیٹ میں بندر بھی دے کہا تھا وہ بہت بڑا تھا میں نے آگے کسی اور سے بات کیا تو وہ مجھے بہت ہی پیارا بندر دینے والا کیوٹ کیوٹ سا ہوگی رہا میں آپ کو بہت ہی پیارا بندر دوں گا تو ابھی ہم جا رہے ہیں اپنے زو ہم زو کے گلی میں پہنچ کے اور یہ پتہ نہیں کیوں اتنا بہت زیادہ شور سا نسکتا ہم اس کو جلدی سے اپنے زو میں چھوڑتے ہیں بہت زیادہ بہت ہم اپنے زو میں پہنچے کالو یہاں سیا ہوتا ہے دیکھو وہ وہاں چلا گیا اس کا میں نے یہاں میرے زو میں نو انٹری لگا دی بھائی کیوں یہ خرگوشوں پہ حملہ کرتا ہے بھائی یہاں بہت زیادہ تنگ ہو رہا میں سب سے پہلے ان کو نکالتا ہوں آجاو 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 یہ دیکھو یہ بڑے تیز ہوتے بھائی اور بولتے بھی بہت زیادہ یہ دیکھو بھائی سبر کرو میں چھوڑتا ہوں یہ دوسرے کا نمبر ہے جا بچ لے جا سرا چلو جا اور یہ رہا جھوٹا اوے کیا ہو گیا اس کو میں نے دو جوڑے گین افول لائے تھے وہ یہاں پہ ہیں اور ایک جوڑا اس سائیڈ پہ یہ یہاں پتہ نہیں کیا کر رہے جاوید اس کو اس سائیڈ پہ لے جاؤ نا یہ بلیکو کو بھی لے جا بلیکو چل بلیکو بدماش اس کے کام دیکھو اوپر چھت پہ چڑ گیا جاوید اس کو نیچے لے آو وہ دیکھو وہ دیکھو اوپر چھت پہ چڑا ہوا ہے ابھی میں آپ کو دیکھاتا ہوں میں ذرا پلاڑ کے اندر جاؤں یہ دیکھو یہ دیکھو اتنا آتے ہیں ان لوگوں نے شرارتیں شروع کر دی یہ دیکھو جاوید اس کو نا آرام سے اتا رہا ہوا ان کو یہاں درختوں کا بہت زیادہ بینفیٹ ہے یہ یہاں پہ کھیلتے بھی رہیں گے تو ویسے نیچے نہیں آیا تو میں نے جاوید کو بانسا دیا اب یہ اس سے اتا رہے گا جاوید نے اس کو اوپر درخت میں چڑھا دیا وہ دیکھو وہاں دیکھو بیٹھ گیا اس کو آرام سے اتا رہا جاوید نے سارے پرندوں کو ڈائٹ دے دی اب یہ سارے لگے پڑے ہمارے گینفول نظر نہیں آ رہے وہ دیکھو وہاں اس سائیڈ پہ آپ نے دوستو ہماری اس گینفول کا نام بھی کمنٹس میں بتانا ہے چاروں ایک ساتھ جاتے رہتے ہیں اور ایک یہ دیکھو یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ ہمارا گبر بھی بول ہے گبر آپ ادری صحیح میں آپ کو باہر نہیں چوڑ دکتا آپ بہت لڑتے ہو ہیرے کے ساتھ اب میں پانی کی طرف جاتا ہوں ہمارے تری ایڈیٹس بولتے رہتے چھپ کر یار اثر میں در کر دیا بس کام دیکھتے رہے اتنا بڑا بانسا تو نہیں اٹھا ہے اس کو وہاں چڑھا دے جا اس کو اس سائیڈ پہ لے جو 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 یہ دوسری بار دوستو ہمارا گینفول یہاں پہ جا رہا ہے یہ دھرا ہوا ہے بھائی جیسے ہی شام ہو جاتا ہے نا ہمارا مجنو یہاں پہ چڑ جاتا ہے مجنو جا لیلا لیلا کے ساتھ جا گھوم لے اور رانی کہا ہے رانی تو یہاں لیلا یہاں پہ ہے چل چل اس کو نیچے لیا بس کام دیکھیا اس کو لے آئے تھے وہ ساتھ گھر والے کے دیوار پر بیٹھ گیا اور یہاں موسم اتنا پیارا ہو گیا یہاں دیکھو ہوا بھی چل رہا ہے اور بادل بھی آ گئے انشاءاللہ بھائی ملتان میں یہ پورا ہفتہ اتنی گرمی اللہ کرے بارس ہو جائے موسم توڑا ٹھنڈا ہو جائے اور وہاں ٹھومی کے کام دیکھو بھائی جاوید کے اوپر بھونک رہا ہے ٹھومی وہ اپنا بندہ ہے کیا کر رہے ہو دوستو یہ ہی تھی آج کی ویڈیو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے ہوگی چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بولنا ملتے ہیں نیکسٹ والی ویڈیو میں آج کے لیے اللہ حکم ہمارا کہنا فول آ گیا اور میں اس کو پکڑتا ہوں اس کو بند کرتا ہوں بھائی یہ حرام حرام سے ایک نہیں دو ہے یہ دوسرا کہاں سے آیا ہے میں ایک کو ڈھونڈا دوسرا بھی یہاں آ گیا